اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج 22 نومبر 2021 اسلام آباد ہائی کورٹ میں این ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کیس کے بارے میں آج ہیرنگ تھی تو آپ کو اس ویڈیو میں آج کی ہیرنگ کی سمری بتائیں گے کہ آج کی ہیرنگ میں کیا تیپ آیا اور نیکسٹ ہیرنگ کی ڈیٹ کیا ہے اور اس بار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججتے انہوں نے کیا کہا آپ کو تفصیل ہی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر فسٹ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیں گے بیل ایکنوں کو بھی پریس کھا دیں این ایم ڈی کیٹ سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس یہاں پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں وہ اب تک فور ہی پہنچے گی سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بیرون ملک تھے تو آج ان کی واپسی ہوئی ہے تو آج ہی این ایم ڈی کیٹ ریکنڈک کیس کے بارے میں ہیرنگ ہوئی ہے تو آج کی ہیرنگ میں زیادہ تر جو پی ایم سی کے وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے لاسٹ ہیرنگ میں ارفان یوسف کے جو وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے تھے تو آج کی ہیرنگ میں پی ایم سی کے وکیل نے دلائل پیش کیے اس کے علاوہ جج نے پی ایم سی کے جو وکیل تھے ان سے بہت سارے کوئسن کیے جس پر وہ پی ایم سی کے جو وکیل تھے وہ بکلا گئے اس کے علاوہ مین چیز جو مین بیعث ہوئی وہ اس چیز پہ ہوئی کہ ایک سٹوڈنٹ کے چار چار ریزلٹ نونس ہوئے تو جج صاحب نے پوچھا پی ایم سی کے وکیل سے کہ کریکٹڈ ریزلٹ کون سا ہے کہ اصل ریزلٹ کون سا ہے تو اس کوئسن پر جو پی ایم سی کے وکیل تھے وہ بھی بکلا گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ پی ایم سی سے پوچھ کر بتائیں گے اس کے علاوہ پی ایم سی نے اس بات کو بھی جھٹلا دیا کہ سات نومبر کو جو ایمیل کے طرح سٹوڈنٹس کو ریزلٹ آیا تھا وہ پی ایم سی نے شائع نہیں کیا تھا تو جج صاحب نے پوچھا تو کس نے شائع کیا تھا تو پی ایم سی کے وکیل نے کہا کہ پی ایم سی کے سسٹم میں خرابی آگئی تھی تو اس لیے یہ ریزلٹ انہوں نے اینونس نہیں کیا تو جج صاحب نے کہا کہ اس پر تو عرفان یوسف کے جو وکیل تھے ان کا موقف درست ہے تو سٹوڈنٹس جو مین چیز ہے وہ اسی چیز پر ریزلٹ کے بارے میں آج ہیرنگ ہوئی تو نیکسٹ ہیرنگ پرسو ہے چوبیس نومبر کو امید ہے کہ پرسو جو یہ معاملہ ہوگا یہ اختتام پذیر ہو جائے گا سٹوڈنٹ کے حق میں آیا گا یا ان کے خلاف آیا گا تو اس کے علاوہ عرفان یوسف نے کہا کہ ہم نے سٹوڈنٹس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم انصاف کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور وہ حد سپریم کورٹ آف پاکستان ہے تو سٹوڈنٹس نیکسٹ ہیرنگ جو ہے وہ چوبیس نومبر کو امید ہے کہ اس دن یہ معاملہ اختتام پذیر ہو جائے گا سٹوڈنٹ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا تو سٹوڈنٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر فسٹ ہے میں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے اپ ڈیئرز آپ تک فوری پہنچیں